سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ سورہ قصص کا سبق نمبر نو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آپ طلبہ عزیز سبق کو اچھی طرح سنیں اور ترجمہ کو یاد کریں تو چلئے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاہم الحق من عندنا قالوا لولا اوٹی مثل ما اوٹی موسیٰ اولم یکفرو بما اوٹی موسیٰ من قبلو قالوا سحران تظہرہ تظاہر یتظاہر تظاهران باب تفعول سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا تظاہر یتظاہر تظہرن باب تفعول سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا وقالوا انہا بکل کافرون قُلْ فَأْتُو بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا اہدہ یہ اس میں تفضیل کے وزن پر اس میں تفضیل کا سیغہ ہے جو زیادہ ہدایت دینے والی جو زیادہ راستہ بتانے والی وَأَهْدَى مِنْهُمَا اَتْتَبِعُهُ اَتْتَبِعُهُ اتَّبَعَ يَتَّبِعُ اتَّبَاعًا باب افتعال سے اتَّبِعُهُ واحد متکلم فیل مزارے کا سیغہ ہے اتباع کرنا فَأْتُو بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا اَتَّبِعُهُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ استجابةً باب افتعال سے جواب دینا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَحْوَاءَهُمْ احواء یہ ہوا کی جمع ہے معنی خواہشات نفسانی احواء ہا واؤ اور یا ہوا اسی کی جمع ہے احواء معنی خواہشات نفسانی وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَا اَظَلُّ یہ اسم تفزیل کا سیغہ ہے ظلال مصدر ہے زیادہ گمراہ وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَا هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي الْقُومَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَولَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَصَّلَا يُوَصِّلُ توصِلًا بَابِ تَفْعِيلْ سے پیدر پہ بھیجنا وَصَّلَا يُوَصِّلُ توصِلًا بَابِ تَفْعِيلْ سے پیدر پہ بھیجنا الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ مِنُونَ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اولئك يؤتون اجرهم مرتين مرة كتسنیاه مرتين بما صبروا صبر يصبر صبرا باب الزرابا سيصبر کرنا وَإِذَرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَةَ وَإِذَرَأُونَ فِي لِمُزَارِي جَمَعْ مُذَكَّرْ غَيْبْكَ سِغَاهِ دَرَاءَ يَدْرَأُ دَرَأً باب فتحسي مَعْنَاهِ دَفَا كَرْنَا هَتَانَا دُورْتَنَا وَإِذَرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ يُنفِقُونَ انفقا يُنفقوا انفاقا باب افعال سے خرچ کرنا صرف کرنا وَإِذَا سَمِعُ اللَّغْوَ أَعْرَضُ عَنْهُمْ اللَّغْو اللَّغْو کہتے ہیں ایسی بات جس سے کوئی فائدہ نہ ہو یا ایسا کام جس سے کوئی فائدہ نہ ہو مَا لَا يُعْتَدُ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وَغَيْرِهِ كُلَّغْو کہا جاتا ہے مَا لَا يُعْتَدُ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وَغَيْرِهِ كُلَّغْو کہا جاتا ہے اَعْرَضُوا اَعْرَضَ يُعْرِضُوا اِعْرَازًا باب افعال سے اعراز کرنا کنارہ کشی اختیار کرنا وَا اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاجِلِيلِ نَبْتَغِي جمع متکلم کا سیغہ ہے فیل مزار محروف ابتغی ابتغی ابتغاء باب افتحال سے چاہنا خواہش کرنا چلیئے اب ترجمہ دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا پھر جب ان کے پاس ہماری جانب سے حق آ گیا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا پھر جب ان کے پاس ہماری جانب سے حق آ گیا قالو تو ان لوگوں نے کہا لولا اُوتیا مثل ما اُوتیا موسیٰ اس نبی کو کیوں نہیں دیا گیا اس جیسا معجزہ جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا لولا اُوتیا مثل ما اُوتیا موسیٰ کہ اس نبی کو اس جیسا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا ما اُوتیا موسیٰ جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا پھر جب ان کے پاس ہماری جانب سے حق آ گیا تو ان لوگوں نے کہا لولا اُوتیا مثل کہ اس نبی کو اس جیسا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا ما اُوتیا موسیٰ جیسا موسیٰ کو دیا گیا اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا اُوتیا موسیٰ من قبل کیا انہوں نے اس معجزے کا انکار نہیں دیا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا اُوتیا موسیٰ من قبل کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے اس معجزے کا انکار نہیں کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا قالوا ان لوگوں نے کہا سحرانی تظاہرہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں قالوا سحرانی تظاہرہ یہ دو جادو گھر ہیں سحرانی انہوں نے کہا کہ یہ دو جادو گھر ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّن كَافِرُونَ اور ان لوگوں نے کہا ہم ہر ایک کے منکر ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے ہم ہر ایک کے منکر ہیں قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ تم اللہ کے پاس سے ایسی کتاب لے کر آؤ وَأَهْدَى مِنْهُمَا جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تاکہ میں اس کی اتباع کروں اگر تم سچے ہو فَأْتُوا تم لاؤ بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ تم لے کر آؤ کوئی ایسی کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے وَأَهْدَى مِنْهُمَا جو ان دونوں سے زیادہ راستہ بتلانے والی ہو زیادہ راستہ بتلانے والی ہو اتبعو میں اس کی اتباع کروں گا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكْ پھر اگر وہ تمہاری بات کا جواب نہ دے سکے پھر آپ کی بات کا جواب نہ دیں فَأْلَمْ تو تم جان لو اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَحْوَاءَهُمْ کہ وہ اپنے خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكْ پھر اگر وہ لوگ آپ کی بات کا جواب نہ دے سکے فَأْلَمْ تو آپ جان لیجئے اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَحْوَاءَهُمْ کہ وہ لوگ اپنے خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنِ اَتَّبَعُواهُ بِغَيْرِ حُدَمْ مِنَ اللَّهُ بَغَيْرِ اللَّهُ کی طرف سے ہدایت کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً ظالم لوگ راہیاب نہیں ہوتے یقیناً ظالم لوگ ہدایت نہیں پاتے وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ یقیناً ہم نے ان کے لئے یہ کلام پیدر پہ بھیجے وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور یقیناً ہم نے ان کے لئے القول یہ کلام وَسَّلْنَا پیدر پہ بھیجے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہم بھی منون وہ اس پر ایمان دکھتے ہیں وَإِذَا يُطَلَى عَلَيْهِمْ اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے قَالُوا تو وہ لوگ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ ہم اس پر ایمان لے آئے اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ غَبِّنَا یقیناً وہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ یقیناً ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے وَإِذَا يُطَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اور جب اس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے یقیناً یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ یقیناً ہم اس سے پہلے ہی مسلمان تھے اُلَائِكَ يُؤْتَوْنَ عَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا عجر دوگنا ملے گا اُلَائِكَ يَهِي وہ لوگ ہیں یقیناً عَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ جنہیں ان کا عجر دوگنا دیا جائے گا بِمَا صَبَرُوا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کا عجر ان کو دوگنا دیا جائے گا وَإِدْرَعُونَ بِالْحَسَنَتِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَتِ السَّيِّئَةَ اور وہ بھلائی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے ہیں وَإِدْرَعُونَ اور وہ دفع کرتے ہٹاتے ہیں بِالْحَسَنَتِ بھلائی کے ذریعے السَّيِّئَةَ برائی کو اور وہ لوگ بھلائی کے ذریعے برائی کو ہٹاتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا عجر دوگنا دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ لوگ بھلائی کے ذریعے برائی کو ہٹاتے ہیں اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الرعظیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ